بجی ہوا کرتی ہے وہ ملاقات ہماری خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے آج اڈیالا جیل میں الکادر کیس بھی تھا جو پہلے سے اڈجن ہو گیا تھا جوریز ڈکشن کے بیس پہ جمعے والے دن کے لیے آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور مختلف قسم کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ ایک ریکویسٹ ہے اس کے لیے ہم قانونی کارجوئی پہلے کر چکے ہیں لیکن ہماری یہ درخواست ہے اب ہائی کوٹ ہم اس کو لے کے جائیں گے وہ یہ ہے کہ گزشتہ گیارہ مہینوں سے خان صاحب جیل کے اندر ہے لیکن ان گیارہ مہینوں میں آج تک گیارہ مرتبہ خان صاحب کی بات ان کے بیٹوں کے ساتھ نہیں کرائی گئی ہے خان صاحب نے اس سے ایکسپشن لیتے ہوئے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بچوں سے ایک وٹس اپ کال نہیں ملائی جاتی ہم اس کے انفورسمنٹ کے لیے عدالت جائیں گے کہ خان صاحب کے اگر ہر عفتے نہیں ہیں تو دوسرے عفتے جو کوٹ کا پہلے سے ایک آرڈر موجود ہے اس کے انفورس کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکے دوسری بات آن اناپ آپ لوگوں نے ڈائلاغ کا ذکر کیا ہے آج بھی خان صاحب نے اس بات کو عیادہ کیا ہے کہ ہم نے جو ڈائلاغ کی بات کی ہے سب کے ساتھ آئین اور قانون کے دارے میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے کیونکہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو ماب کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ میں ماب کرتا ہوں لیکن ڈائلاغ کے سلسلے میں آج خان صاحب نے دوبارہ اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ ہمارا ڈائلاغ کا جو بیانی آئے وہ ڈائلاغ آج بھی کنٹینیو کرے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈائلاغ اتحاد کے بیس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ محمود خان اچکزے کے سربراہی میں اپنا ڈائلاغ کنٹینیو کریں گے آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائلاغ کو آگے بلا محمود خان اچکزے صاحب بھی آگے بڑھائیں آج خان صاحب نے بجٹ آنے والے بجٹ ٹی بی ڈائریکشن دی ہے خان صاحب بہت کنسن نے ملک ایکانومی کے بارے میں معاشی حالت کے بارے میں چین کے دورے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کے بارے میں یہ کنسن ہے کہ ملک معاشی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے جو اپنے ڈھیلی جو اوقات ہے اس کو پورا کرنے میں حکومت ناکام ہو رہی ہے اس لیے ایکانومی کا ایک سب سے بڑا کنسن سب کے پاس ہے خان صاحب نے آج بھی اس پہ بہت کنسن کا اظہار کیا ہے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے عدلیہ سے کہ خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ میرے جتنے کیسزیں یہ پہلے بھی ہم ریکویسٹ کر چکے تھے عدلیہ سے آج پھر ایک عدلیہ سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی کیسزیں آج عدلیہ کے سامنے وہ عدت والے کیس میں سسپنشن کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جتنے جلد سے جلد ہو جائیں ہمارے کیسز پہ برائے مہربانی قانون کے مطابق اپنے فیصلے سادر کریں جی بہت شکریہ برسی صاحب نے آپ کے سامنے بات کی ہے ایک دو باتیں میں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل و صل و مبارک سیدنا محمد و علی محمد بڑی تفصیلی گفتگو آج جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جس کے بارے میں بیرسٹ گوھر صاحب نے آپ کے سامنے معروضات رکھی ہیں آج ان کو انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ ہائی کورٹ میں بھی آج ہیرنگ ہوئی جو اسلام آباد کی تین کیسز ہیں شعیف شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے علی بخاری صاحب کا جو حلقہ ہے اور آمن مغل صاحب کا اس پہ آج ہیرنگ ہوئی اور جو ٹرائبیونلز میں جو ٹرائبیونلز میں کیسز ہیں اس کے حوالے سے آج چیز جس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیئے ہیں ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ اگر صرف ایک سال پہلے حکومت نے الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کر کے جو ریٹائر ججز کا ایک آپشن تھا وہ ختم کیا تھا تو آج چیز جسس صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے دوبارہ اس کو کیوں ڈالا آپ اپنے ذہن میں شاید حکومت کلیر نہیں ہے دوسرا سوال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات پہ اٹھا جس سے آج جناب عمران خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ چیف جسس صاحب نے حکومت سے استفسار کیا کہ جب قومی اسیملی کا اجلاس تین دن بعد ہونے والا تھا تو پھر آپ کو آڈیننس سے قانون میں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی کیر ٹیکر پریزنٹ سے کیونکہ زرداری صاحب تو موقع پر موجود نہیں تھے تو چیرمن سینٹ صاحب سے یہ کروانے کی کیا ضرورت تھی اس پہ ہمارے وہ قلعہ نے یہ نکتہ بھی رکھا جب محترم چیف جسس صاحب نے یہ بات کی کہ آڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی جب تین چار دن بعد قومی اسیملی کا اجلاس تھا اور وہ بھی کیر ٹیکر صدر سے کیوں کروایا گیا تو ہمارے وہ قلعہ نے یہ نکتہ بھی رکھا کہ حضور وہ صدر بھی خود گلانی صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ گلانی صاحب کے تو خود کا کیس جو ہیں وہ ٹرائبیونلز میں ہیں تو وہ کس طرح ایک ایسے قانون پہ دستخط کر سکتے ہیں جب وہ خود اس میں ان پہ سوالیاں نشان ہیں آج کے گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو آگے کا راستہ دے سکتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا لیکن مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے میننگ فل ہونے چاہیے نشستن گفتن پرخواستن نہیں ہونے چاہیے نہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ سنجیدہ اقدامات لیے گئے ہیں اور نہ کئی اور سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جس سے معاملات کے حل کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ بنے دو ہی بنیادی نکات ہیں جو پچھلی بھی ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیے اور آج بھی ہم نے ریس کیے کہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی بنیادی نکتہ ہے ہی نہیں پہلا اسیران کی رہائی اور اس عظیم آدمی کو آج بھی سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ اس گرمی میں اڈیالا میں ڈیت سیل میں پڑا ہوا ہے وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا وہ کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مذاکرات اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے ہم مذاکرات کیلئے ہامی ہے ڈیل کے لئے نہیں اس لئے ابھی تک تین سو دونوں سے عمران خان تین سو دنوں سے جیل میں ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا اسے مذاکرات کی بات کر رہا ہے جو ڈیل کرتے ہیں وہ بکسوں سمیت سعودی عرب یا بکسوں سمیت وہ لندن پہنچ جاتے ہیں وہ ہیں ڈیل والے یہ ہیں مذاکرات والے لیکن مذاکرات آپ یہ بتائیے اسیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی یہ دو بنیادی نکاتیں تیسرا کوئی نکتہ فیلال نہیں ہے پہلے منڈیٹ کا فیصلہ ہو اسیران کی رہائی ہو کو خدا لکتی بات کریں ڈاکٹر یاسمین راشد اسی پچاسی سالہ کینسر سروائی اور وہاں جیل میں پڑی ہے سنم جعبید ہماری چھوٹی بہن بچی کی عمر کی اور جس طرح کل آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تپتی دھوپ میں پولیس وین میں دو تین گھنٹے کھڑا کیا گیا تاکہ اس کو ٹارچر کیا جائے آلیہ حمزہ سابقہ ایمینے اور ایک انجینئر تعلیم کے لحاظ سے اور ایک خاتون پولیٹیکل ورکر کے ساتھ یہ زیادتیاں اور پھر جس طریقے سے ہمارے اور اسیران اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ برچے ہو رہے ہیں آج ہم نے عمران خان صاحب کے سامنے میں نے یہ بات بھی رکھی کہ ہم گئے ہم نے ہم نے ہم نے لائر کنونشن کیا کراچی میں لیکن اسی طرح جب شہریار خان آفرید ہی گئے ہیں بلوچستان تو کیا بلوچستان نو گو اریہ ہے آج عمران خان صاحب کے نوٹس میں ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ صرف ایک ورکر کنونشن اور لائرز کے ساتھ مل کے بلوچستان پشین میں بوستان میں کرنے پہ شریار خانہ افریدی اور شرندانہ گلزار صاحبہ پہ غداری کے پرچے کٹیں ساہی وال میں ورکر کنونشن کرنے پہ لوگوں پہ پرچے کٹیں رہانہ ڈار بی بی گھر میں ورکر کنونشن کرنا چاہتی تھی ان کے گرد محاصرہ کھینچا گیا کسی ورکر کو جانے نہیں دیا اور اسی طرح حافظ آباد میں ورکر کنونشن میں حماد اذر گئے ہیں اور سب پہ پرچے کٹے ہیں اور کل جو ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب عمر عیوب خان کے ساتھ ہوا ہے آج میں نے ہائی کورٹ اسلامباد کے چیف جسٹس کے سامنے بھی یہ بات کی اور آج وہی بات عمران خان کے بھی گوشت گزار کی کہ جناب عمر عیوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں دہشت گردی کی عدالت سرگودے میں ان کی پیشی تھی اور پیشی پہ جا رہے تھے کوئی ان کو شوق نہیں تھا دہشت گردی کی عدالت کوئی سیر کی جگہ نہیں ہے وہ وہاں جا رہے تھے آم ایمینے بھی نہیں ہیں اپوزیشن لیڈر اور پیچ میں پولیس کھڑی ہو گئی اور چھے گھنٹے چھے گھنٹے ان کو دہشت گردی کی عدالت میں حاضر ہی نہیں کرنے دی اور اس پہ آج محترم چیپ جسٹس صاحب کے ریمات سی تھے کہ یہ تو آبسٹرکشن تو جسٹس کے برابر ہے کہ آپ ایک موکل کو یا ایک سائل کو ایک مدعی کو یا ایک ایک ملزم کو یا ایک پاکستانی کو یہ میرے الفاظ ہیں آپ عدالت میں نہ جانے دیں یہ ساری چیزیں آج عمران خان صاحب کے گوشت گزار ہم نے کی ہیں انہوں نے کارکنان کو آخری بات اپنے حوصلے بلند رکھنے کا کہا ہے عید کے بعد انشاءاللہ اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نہیں نکلتا تو ہم اعتجاج کو ایک نئی رخ بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے بھی قوم تیار رہے خیبر پخصون خواب پنجاب سندھ بلوچستان ہر جگہ ہمارا کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے اور آخری بات آخری بات عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جس طرح انہوں نے ڈیٹس سیل میں رکھا ہے دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیراعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے شرم آنی چاہیے سب کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں گوھر صاحب اس سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ہوں گے اس سے ہوں گے جس کے پاس ناکرات ہے اب ہم اپنی صدر مذاکرات ایک گھوٹ جیسٹر ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بینپیشری ہے کوئی کرپٹ سسٹم کے اور وہ لوگ بینپیشری ہے جو اپنے اہدوں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ابیسلی وہ اس کے طرف مائل نہیں ہوں گے لیکن ہم چاہتے ہیں تعلیع ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دونوں طرف ہونے چاہیے اور یہ ہمارا ایک مصبت اقدامے کی زیادتیں بھی ہماری ساتھ ہوئی ہیں اور آفر بھی ہم کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں تو بات آگے بڑھنے چاہیے دیلاغ کی بات آگے ضرور بڑھنے چاہیے دین کے بینپیشری ہے دین محمد ہے اس کے اندر کہ وہ ڈائیلاگ کرے گی لیکن کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈیل نہیں کرتے ہیں نہیں جہاں تک دیکھیں آفر شفر نہیں ہے ڈیل کی کوئی آفر نہیں ہے نہ ہی ہم ڈیل کر رہے ہیں نہ رو کے طرف جا رہے ہیں دیکھو ڈائیلاگ ایک الگ بات ہے اور ڈائیلاگ کی بات وہ ہونے چاہیے اور اگر کسی اور طرف سے پازیٹیو ریسپانس نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیب اپ کر لیں جو پاور بروکرز ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ ہونے چاہیے اور جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی ہونے چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ آگے بڑھے گی تو بات بنے گی اور آگے بڑھنے چاہیے دیکھیں اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیونٹی پرسنٹ پپولیریٹی رکھنے والی جماعتیں تو ہماری سب سے زیادہ ایک نیچرل لائن سے ان لوگوں کے پاس جو پاور بروکر ہوا کرتے ہیں اور ہم ہی پورے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملک ایسی صورتحال سے دکچار ہو جس میں سے پولٹکس جو ہے اگلی ٹرن لے لے ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے اس لیے ہم بارہا یہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور رینیو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاغ آگے بڑھنے چاہیے اور میننگ فل ہونے چاہیے اور سب اس میں انوال ہو تاکہ ہم آگے کوئی راستہ نکالیں تینکیو جی تینکیو سوری مچ